اور دوستو کینیڈا میں جانے کے لیے اگر آپ ورک پرمیٹ لینا چاہتے تھے یا پھر کینیڈا میں پرمنٹ ریجنسی حاصل کرنے کے بارے میں سوج رہے تھے تو کینیڈا میں این او سی لیول ہوتا ہے جو جو کینیڈا کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا ہے اس کو بولتے ہیں نیشنل اوکیوپیشن کلاسیفکیشن کینیڈا کی کی اگر آپ کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے نیشنل اوکیوپیشن کلاسیفکیشن ہے آپ کا جو کام ہے وہ آنا چاہیے ان کے این او سی کے جو لیول ہوتے تھے جیسے کہ لیول او اے بی سی ڈی لیول ہوتے تھے جیسے کہ او لیول منیجر کی جوب کے لیے ہوتا تھا اے لیول جو اچھے جوب کے لیے گریجوٹ ڈگری والوں کے لیے پڑھنے لکھو جو کرے جیسے جیسے لیول نیچے ہوتے تھے ویسے سے کم ایجوکیشن والے لو لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں ان کے جو ہے کٹیگری جو ہے این او سی کے حساب سے وہ کیٹیگریز ہوتی تھی ایک تو دس سال بعد جو ہے این او سی لیول چینج ہو رہا ہے دس سال بعد جانے کے دو ہزار گیارہ میں پہلے این او سی آیا تھا اس کے بعد دس سال کے بعد جو ہے این او سی چینج کیا جا رہا ہے کیا نیسیو کا لیول ہی چینج کر دیا گیا ہے اب جو ہے این او سی لیول کی جگہ ہوگا ٹیئر جیسے کی یوکے میں ٹیئر سسٹم چلتا ہے ویسے ہی کینی� بھی اب ٹیر سسٹم چلتا ہے یہاں پر اینڈیو سی لیول جو اپڈیٹ ہوا ہے اسے کیا فیدہ ہوگا کنیڈین ایمیگریشن میں کہ جو ٹیمپریری فورن ورکرز ہے جو ورکر پروگرام ہے اس کو پرچھان ملے گا جو ٹیمپریری فورن ورکر یعنی کہ انڈیا نیپال پاکستان بانگردش یا کسی بھی دیسے جو ورک پرمیٹ کے لیے لوگ آتے تھے ان کے لیے آسان یہ ہوگی کہ ان کا جو ہے سکیل اچھا تھا بھٹ کٹیگری میں نہیں گنے جاتا تھا تو ان کو جو ہے ورک پرمیٹ یا پرمنٹ ریزجنسی لینے میں جو ہے دکت آتی تھی بھٹ اب جو ہے اگر آپ کی پاس ایک پرٹیکل سکیل ہے اور اس سکیل کی کینیڈا میں بہت سارا ضرورت ہے تو آپ کا جو ہے ٹیر کے حساب سے آپ کو جو ورک پرمیٹ ملنے میں آسانی ہو جائے گی یہاں پر سکیل دیکھا جائے گا اس تو پہلے جو ایل 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 ملتی تھی وہ این او سی کے لیول کے حساب سے ملتی تھی کہ لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ کے اقارڈنگ جو بھی بندہ وہ ہائر کرتے تھے وہ کینیڈا کی کورنمنٹ کے لیے ٹیکس کے حساب سے کتنا ٹیکس پے کرے گا اور کتنا کینیڈا کے لیے فائدہ ماندہ کنی بینیفیشن ہے اس کے حساب سے وہ ایل 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 ایشو ہوتی تھی سپیسل سکیل ہے اس کے حساب سے اس کو اس ٹیر میں رکھا جائے گا اس ٹیر کے رہے تو اس کو جو ہے پوائنٹس ملیں گے اس ٹیر کے انسار ہی اس کو جو ہے پرمنٹ ریسڈنسی ملے گی جو پہلے جو این او سی لیول تھا وہ تھوڑا کنفیوز کرتا تھا بندے کہ اس میں کچھ ہائی سکیل اور ہائی کلاس اور لو کلاس میں جو اس کو باٹا گیا تھا کہ ہائی کلاس کے جوبز یہ ہیں اور لو لیول کے جوبز یہ ہیں اس کو سکیل میں وہاں باٹا گیا تھا اگر وہاں پر سکیل جو ہے بندے کا باہر نہیں شہد تھا کہ اگر اس کو اس چیز کا سکیل ہے تو وہ جو کیٹاگری ہائی میں آنے چاہیے لو میں آنے چاہیے ٹیر سسٹم میں جو ہے وہ سکیل کو پریفرنس دی جائے گی کہ اگر اس کو اچھا خاصہ سکیل ہے اس میں اس کے ہاتھ میں اور اس کے کیلنم میں ضرورت ہے تو اس کو اپ ٹیر میں رکھا جائے گا تو آپ کو کینیڈا میں پیر ملنے کے زیادہ چانسیں مل جائیں گے اگر آپ پڑے لکھے ہو اور جس فیلڈ کا آپ کو سکیل ہے اچھا خاصہ اور احساس آئیلٹس کے سکور اچھے ہیں آپ کے پوائنٹس اچھے بن جائیں گے تو آپ کینیڈا کی پیر حاصل کر سکتے ہو اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ این نو سی دوہزار سولہ اور جو ٹیر سسٹم ہے دوہزار اکیس آہ کا نو سی اس کو کیسے کیٹاگریز گروپ میں بانٹا گیا ہے سکیل لیول میں اور تیور لیول میں ایسے دے سکتے ہو کہ سکیل لیول میں چھ بی اٹھائیس پرسنٹ جو کیٹاگری فالکہ دی وہیں ٹیران میں ہونی پرسنٹ آ جائے گے سکیل بی میں statewide ٹیر پرسنٹ سکیل وہاں کا ٹیر ٹو میں کتیس پرسنٹ سکیل سی میں چوبیس پرسنٹ کاٹ اگر تری میں تیرہ پرسنٹ وہاں ڈی میں سکس پرسنٹ یہاں کٹیگری فور میں ڈھارہ پرسنٹ اور ٹیر جو فائی میں وہ نو پرسنٹ یہاں پر بانٹ دیا گیا ہے جس کا سکل لیول جالا ہے جس کی مینیجر لی جوب ہے جیدہ بڑی جوب ہے اس کو جیدہ پرسنٹیج ملتی تھی وہاں پر جوب جا کے جوب کرنے کی اور پر امانت ریسنسی حاصل کرنے کی بات یہاں پر جو کم کٹیگری جو انپڑ لوگ میں جو کم پڑے لکھے لوگ بھی ہیں ان کو بھی نو پرسنٹ دیا گیا جو بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں اور کینیڈا میں جا کے بات ان کے ہاتھ میں سکل ہے تو وہ بھی کینیڈا کی پی آر اب حاصل کر سکتے ہیں اس کو اٹیگری کو برابر برابر اپروکسیمیٹلی ایکول جو ہے بانٹ دیا گیا ہے ٹیر سسٹم میں تو یہ بہت اچھی ہے گوڑ نیوز ہے جو لوگ بھی ٹیمپریری ورک پرمیٹر یا پرمنٹ ریزنسی کینیڈا کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ایکسپریس انٹری میں فائل لگانا چاہتے تھے اور تو نیو ٹیر سسٹم میں جو ہے پانسو سولہ اکوپیشن کو جوڑا گیا ہے جبکہ نو سی میں دوزار سولہ میں جو صرف پانسو اکوپیشن ہی سامل تھے مطلب سولہ اکوپیشن زیادہ جوڑ دی گئے ہیں اور لیول بھی زیادہ بڑھا دی گئے ہیں مطلب کم پڑے لیے ہیں اور جو لوگ زیادہ زیادہ لوگ پرمنٹ ریزنسی اور ورک پرمیٹ ٹیمپریری ورک پرمیٹ کینیڈا کا اپلائی کر کے جو ہے کینیڈا میں مو ہو سکتے ہیں یہ انہوں نے آپ کے لئے چانس بہت زیادہ بڑھا دی ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ خوشکبریاں جو کی کینیڈا کے بارے میں سوچ رہے تھے دوستو یہ تھی ویڈیو کینیڈا کے بارے میں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے سوچھا ہو تو آپ میں اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر سکتے ہیں میں کوشی کروں گا کمینٹس کے ذریعے آپ کا جواہ دینے کی یا الگ سے آپ کے لئے ویڈیو بنانے کی دوستو اگر آپ کی کینیڈا میں جانا ساتھتے ہیں تو یہ جو نیا سسٹم اللہ آیا ہے اس کے جلد جلدیے جو کم پڑے لکھانے پڑے لوگ بھی جو کینیڈا میں مو ہو ستے ہیں جب یہ لانچ ہوگا دو ہزار بائیس میں تب ہم اس کے بارے پروپر جان کر دے پائیں گے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیسے کے ریکوئرمنٹس ہیں کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا طریقے ہیں آپ کم ایڈیوکیٹڈ ہو تو کیسے اپلائی کر سکتے ہوں تو یہ سب جاننے کے لئے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لی جو کہ آپ پر انفرمیشن کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں thank you so much see you in next video